دیش میں کورونا وائرس سنکرمنٹ کے معاملے تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں کورونا مریضوں کی سنکرمنٹ ایک لاکھ اکتیس ہزار کے پار پہنچ گئی ہے جبکہ دیش بھر میں محض ایک دن میں چھ ہزار سات سو سٹھ سٹھ نئے کیس سامنے آئے ہیں وہیں کوویڈ نائنٹین سے مڑنے والوں کی سنکرمنٹ بڑھ کر تین ہزار آٹ سو سٹھ سٹھ ہو گئی ہے کوویڈ نائنٹین سنکرمنٹ سے ٹھیک ہو چکے مریضوں کی سنکھیا چوان ہزار چار سو اکتالیس بات اگر مہاراشت کی کریں تو یہاں کورونا نے سب سے زیادہ کوہرام مچایا ہے سب سے زیادہ مریض وہاں سے سامنے آئے ہیں مہاراشت میں کورونا سنکرمنٹوں کی سنکھیا سینٹالیس ہزار کے پار پہنچ گئی ہے یہاں ایک دن میں دو ہزار چھ سو آٹھ نئے کیس سامنے آئے ہیں جبکہ اب تک کورونا وائرس کے چلدے پندرہ سو ستتر لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں آدھک اپ ڈیٹ کے لیے ہماری سموادہ تھا پریت کرن فون لائن پر جو چکے ہیں پریت دیکھیں لگاتاری آنکڑے بڑھتے جا رہے ہیں فیلحال کیا اپ ڈیٹ کیا انتظامات کس پرکار سے تیزی سے آنکڑے بڑھتے جا رہے ہیں یہ بلکل لگاتار آنکڑے بڑھ رہے ہیں ایک لاکھ اکتیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو اور کرونا پوزیٹیو پایا جہاں دیش بھر میں چوبیس گھنٹی میں ہی ایک سے پیتالیس لوگوں کی سیت ہو چکی ہے کرونا کی وجہ سے چھ ہزار سے ادھک لوگ پوزیٹیو ہو گئے چوبیس گھنٹے میں حالانکہ دلی سرکار کیوں سے یہ ضرور کہنا ہے کہ پوری دیش سے بہتر سٹی میں آدھلی ہے پیٹالیس سیزی سے پیشنٹ ہیں صاحب میں سے جو کی جمعیت کی ادھر ہے دلی کی حالانکہ کارلا ابھی نمبر ون پہ ہے نائنٹی ٹو پانسٹن جو پیشنٹ سے کارونا ہونے کے بعد وہ کھیک ہو جا رہے ہیں ایسے میں جو آکڑا ہے باقی دیش سے بہتر سٹی میں ہے دلی اور کارلا جہاں پر پیشنٹ کافی اچھی سٹی میں ہیں اور ٹریٹمنٹ یہ مارا جا رہا ہے کی ایک ڈیٹل ڈریٹمنٹ اور لوگوں کی امیریٹی پاور جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے حالانکہ تمام جو راجے ہیں گجرات ایمتی راجستان پرشن بنگال سبھی جو راجے وہاں پر کافی فرنکیاں میں ماملے آرہے ہیں ڈلی کی بات کریں تو ایتی سیون جو کانٹینمنٹ جون بنائے گئے ہیں وہ ابھی بھی ہیں ہری نگر رانی بات اس نے دو نئے کانٹینمنٹ جون چوبیس زندے میں شامل کیے گئے ہیں ڈلی میں یلو الارٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے تو کیا یہ اندیشہ کیا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گرمی کے چلتے تاپان جو بڑھ رہا ہے اس کے چلتے کرونا کے مریضوں میں کچھ کم ہی آئے گی یہ بلکل یلو الارٹ جاری کر دیا گیا ہے کبھل ڈلی ہی نہیں ہریانا پنجاب راجستان یو پی اور ایم پی تمام درازے ہیں یہاں پر پیسہالیس ڈگری کے آس پار سپا رہا ہے موسم رپاٹ کی بات کریں آئی ایم پی بات کریں تو ان کے اور سے الارٹ جاری کیا گیا ہے کہ آنے والے چار سے پاس دنوں میں اسی طریقے کی جو ہات ویپس ہیں یہ دیکھنے کو ملے گی پورے نورٹن انڈیا میں اس طریقے سے جو لو کا جو اثر ہے وہ کافی رہے گا ایسے میں ایک طرف جہاں دیش کورونا کی مار جنے لگا ہے وہیں لو اور جو ہات دیت سے وہ بھی پہنے کا ہی لوگوں کو کافی پریشان کر رہی ہے بلکل پریت کرن تمام اپ ڈیٹ کے لیے جانکاری کے لیے آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتا دیں کورونا سنکرمت مریضوں کی تعداد میں لگتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے